السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولے شیخ ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر صرف ایک منٹ کا عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو اگر آپ نے شام کو اصد کی نماز کے بعد یا پھر مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیا تو آپ کے جو بھی رکے ہوئے کام ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے ہو جائے گی اور جو کام آپ شروع کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکتیں اتا فرمائے گا اور کامیابی اور کامرانی اتا فرمائے گا ناظرین اگر آپ کسی بھی طرح کے کی پریشانی کے اندر ہیں رسکے کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں آپ کی جیب ہمیشہ خالی ہو جاتی ہے آپ کی جیب میں برکتیں نہیں ہیں کسی بھی طرح کے کی حاجتیں ہو یا پھر کوئی بھی مسئبت اور پریشانی ہو یہ عمل آپ کے لیے بہت ہی مجرب ثابت ہوگا ناظرین اس عمل کو آپ ایک مرتبہ لازمی کر لیں اور اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو اجازت ہے وہ عام ہے کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے ناظرین اب آئیے اس عمل کے طرف بڑے اس سے پہلے اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں آئیے اس عمل کے طرف بڑھتے ہیں ناظرین عمل کا طریقہ یہی کہ آپ کو شام کو اثر کی نماز ادا کر لینی ہے اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر اثر کے بعد آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو مغرب کے نماز کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں جب عمل شروع کریں تو سب سے پہلے تین مرتبہ درشری پل لیں اور پھر آپ کو یہ پرنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا جَامِعُوا يَا مُعِيدُوا یہ آپ کو ساٹھ مرتبہ سفشٹین مرتبہ آپ کو پل لینا ہے اور آخر میں پھر تین مرتبہ درشری پل لیں جو آپ نے پہلے پڑا تھا ناظرین بس آپ اس عمل کو کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ناظرین اس عمل کو آپ تین دن مسلسل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بھی کام رکا ہوا ہے وہ پورا ہو جائے گا ناظرین اس عمل کو کرنے کی اجازت عام تو ہیں مگر شرط یہ ہے کہ آپ کومیٹ میں آپ اپنے شہر کا نام ضرور لکھ دیں تاکہ پتا چلے کہ کون کون لوگ اس عمل کو کہا کہا سے کر رہے ہیں تو بس آج کے لئے تناہی ریڈیو کو لائک ضرور کر دیں السلام علیکم اللہ حافظ